جیو اسلام علیکم ویور صاحب دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اقبال پروگرام گراؤنڈ ریپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہماری کوشش رہتی ہے کہ مختلف دیہات کے اندر جائیں دور دراز کے جو دیہات ہیں وہاں پہنچیں لوگوں کی مشکلات جانے اور لوگوں کی مشکلات ان لوگوں کی نوٹس میں لائے جو چاہے انتظامیہ کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں انتظامیہ امور چلانے والی کرسیوں پر کیا وہ لوگ عوامی مشکلات سے واقف ہیں یا نہیں یہ دیکھنا کافی اہم رہتا ہے ہمارے لیے اور گراؤنڈ ریپورٹ کے ذریعے سے ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم دور دراز کے علاقوں تک پہنچیں لوگوں تک پہنچیں اور ان سے بات کریں ان کی پریشانیاں جانے اور آپ جو دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ اہدوہ پنچائد کے لوگ ہیں لگ وقت تین درجن کے قریب لوگ ہیں لیکن مشکلات کے امبار ان کے سامنے ہیں ہم ان سے بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ ان کی کیا پریشانیاں ہے کیونکہ گراؤنڈ ریپورٹ کے ذریعے سے تو ہماری کوشش ہی ہے کہ ہم لوگوں کی مشکلات جانے اور کچھ لوگ ہے ہمارے ساتھ جناب سب سے پہلے ہم آپ کے پاس آئیں گے آپ اپنا نام بتائیں اور کون سی پنچائد کے رہنے والے ہیں کیا پریشانیاں ہیں آپ کے سامنے جناب میرا نام بشیر احمد ہے میں پہلے دو ہزار یارہ میں بھی پینچ تھا اور آج بھی پینچ ہوں تو سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور پہلی بار میڈیا والے جو ہماری نیو دے رہے ہیں اہدوہ پنچائد کی تو ہماری عرض اس طرح ہے سر کہ ہمارا ہم تو سب سے پہلے بچھڑے پنچائد ہماری روڈ کا مسئلہ ہمارا ہے چار بیگ ٹو ویلیج ہوگے دو ہزار یارہ سے پہلے بھی ہم پنچائد کے بارے میں اس روڈ کے بارے میں چلتے رہے مگر مسئلہ ہمارا کوئی حال نہیں ہوا چار بار بیگ ٹو ویلیج ہوگے جناب تو اس میں بھی ہمارا یہی مدارہ روڈ کا ہستال یہاں ہمیں نہیں ہے کوئی ڈسپنسری نہیں ہے انیمل ہسپنڈری کا نہیں ہے سکول کا بھی ہمارا دسمی کا سکول بھی نہیں ہے ہماری سب سے مدہ جناب ہے کہ روڈ ہمارا ایک وہاں سے شروع کیا تھا ہوچا سے بہٹا کے لئے جناب شلدن تک روڈ پہنچا تو وہاں اس کو سٹاب کر دیا ایک کلومیٹر وہاں سے اس سے آگے بھی سنکشن اس کی ہوئی تھی ادھگاٹن بھی وہاں تو کیا وجہ ہے ایک سال ہو گیا وہاں ڈی سی صاحب بھی آئے تھے موکے پر ہمارے راکے جی ڈی ڈی سی آئے تھے انہوں نے اس کا ریبن بھی کاتا تھا اور ایک سال ہو گیا ہمیں انظار کرتے اس کا کام ابھی تک لگا نہیں اگر رامبان آپ کو جانا ہو کیونکہ آپ نے کہا کہ دور دراز کا علاقہ ہے رامبان پہنچنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگتا اور رامبان سے اگر واپس آپ کو گھر کی طرف آنا ہو تو کتنا وقت لگتا ہے سر ہمیں رامبان کی پہنچنے کی بات یہ ہے کہ یہ پبلک یہاں ان کو سب کو پتا ہے کہ ہمارے کہیں کیج وٹیاں ایکسیڈنٹ ہوا کوئی گیرہ کوئی کسی عورت کو بچہ ہونے والا وہ راستہ ہی مار جاتے کوئی نیچے پہنچی نہیں کسی کی وجہ سے روڑ کی وجہ سے اور یہ پوری پبلک کو آپ کو پتا ہے آپ یہاں چل کے آئے آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنا ٹائم لگا یہاں پہنچنے میں اگر ہم ادھر سے پیدل ہی جائیں گے تو ادھر سے ہمیں پیدل ایدوہ سے نیچے ہمارا پیدل ادھر سے ہم جاتے ہیں تو تین گھنٹے ساڑھے تین گھنٹے ہمیں نیچے جاتے لگتے ہیں ادھر سے ہم جناب اگر پیدل آئیں گے پھر واپس اس روڑ میں تو پانچ گھنٹے لگتے ہیں ہمیں کم سے کم آپ کے پاس سڑک نہیں ہے سکول نہیں ہے اسپطال نہیں ہمیں جناب کوئی فیسلٹی ہمارے پاس نہیں ہے ایک ہے کہ روڑ ادھر سے لگا تھا کام ہم بولتے تھے کہ آپ تھوڑا سا آگے کلومیٹر اور آگے آ جائے تھوڑی سی سولیت مل جائے اس کا کوئی شروعات نہیں نیرہ سے شروع کیا وہ وہاں کا وہاں ہی پڑا ہے یہاں سے ہوچا سے شروع کیا وہ ادھر شلدن میں پہنچا وہاں کا وہاں ہی پڑا ادھگارٹن بھی ہوا سنکشنیں بھی آئیں پیسہ بھی لیپس ہو گیا کوئی پتہ نہیں ہمیں کیا وجہ ہوتی ہے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے تو ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ کہیں کوئی انظامیاں سنیں ہماری ڈی سی صاحب سنیں گورنل صاحب سنیں کوئی بھی جو عالی حکام کا کوئی سنیں تو جو ہماری اس مسئلے کو حل کرے اس مسئلے کو حل کرے ہم کیا کریں گے ہماری پنچایت اسی وجہ سے اس پنچایت کا کچھ نہیں ونا کہ جہاں سے یہ روڈ نہیں در کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہماری پنچایت میں میں بھی ایک پینچو دو ہزار یاران سے لگا کے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ترقی نہیں ہو رہی نہ کوئی افسر یہاں آئے گا روڈ ہوتی تو یہاں کوئی آتا یہاں کوئی ترقی کرتا جب روڈ ہی نہیں ہے روڈ کی وجہ سے جو ہاں ہیں ہاں بچھڑے ہوئے ہیں چلیے جناب کام تو شروع ہوا لیکن مکمل ہوا نہیں ایک نہیں بلکہ دو سڑکو کا کام شروع ہوا تھا لیکن مکمل نہیں ہوا ہمارے ساتھ ایک اور نوجوان ساتھی ان سے بھی بات کریں گے جناب بتائیں نوجوانوں کی کیا پریشانی ہے سب سے پہلے جناب ہم میڈیا والوں کا بہت ابھی نندن کرتے ہیں کہ ہمارے اہدوہ پنچائد میں پہلی بار آئے تو آج تک آج سے جب سے اب ہماری آئیو پچیس بلس ہے تو پہلے تو ہم نے آج تک یہ دیکھا کہ اور پنچائدوں میں دیکھا جیسے مگر ہماری جو پنچائد دسٹرک کے سامنے ہیں سامنے فرنٹ پنچائد ہے اس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ نہ ہمیں رول ہے نہ رول ہے نہ سکول ہے ہم اہدوہ سے پڑھنے رامبن جاتے ہیں پائیدل اور دو تین گھنٹے کا راستہ ہے جو نیچے گئے جائیں گے ہم واپسی پہ آتے ہیں ہمیں پوری رات دس بجے تک گھر پہنچتے ہیں تو نہ ہمیں اگر رول مل جائے اگر سکول میں اچھا ہمیں فیسیلٹی ملے نہ سکول کا سٹاب ہے ہمارے پاس نہ سکول کی بلڈنگ ہے تو میڈر کلاس کی بلڈنگ ہے اوپر سے ہمارے پاس تار بجلی کی ہے جو ہمارے بوٹو کے اوپر رگی ہوئی ہے نہ بجلی ہے ہمارے گھر میں کچھ نہیں ایسا کی تاکہ ہم گورنمنٹ سے ہمارے کوئی ترقی ہو یا کچھ ہو ایسی کوئی ہمارے پاس فیسیلٹی نہیں ہے جب الیکشن ہوتا ہے الیکشن کے ٹائم پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیفرینٹ پارٹیز کے لوگ آپ تک پہنچتے ہیں تو کیا آپ ان کے سامنے اپنی ڈیمانڈز رکھتے نہیں کہ جناب ہماری سڑک نہیں ہے ہماری یہ چیزیں ہیں یا پھر ایسا ہوتا ہی نہیں جناب ہمارے پاس جب بھی آتے ہیں ہر کوئی اپنا اپنا مودہ رکھتا ہے ہم آپ کو بجلی دیں گے ہم آپ کو روڑ دیں گے ہم آپ کو ڈیسپرینٹسری دیں گے ہم سب کچھ دیں گے بوٹ لینے کے بہانے سب کچھ آتے ہیں ہم بوٹ دیتے ہیں بوٹ دینے کے بعد وہ ہمیں نہ دیکھتے ہیں نہ کچھ ان کے پاس جاتے بھی ہیں مگر ہماری پھریاد کہیں تک نہیں پہنچاتے ہیں چالیے جناب بوٹ لینے لوگ آتے ہیں سر سبز باگ بھی دکھاتے ہیں لیکن اس پر کتنا عمل ہوتا ہے وہ اہدوہ کی پنچائت خود بیان کر رہی ہے کہ جب آپ یہاں پر پہنچیں گے تو یہاں پر نہ ہی سڑک ہے نہ ہی اسپتال ہے نہ ہی سکول ہے بچوں کا اگر روشن مستقبل جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعوے کیا جارہا ہے کہ بچوں کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہوگا لیکن اہدوہ کے بچوں کا کتنا مستقبل روشن ہو رہا ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں جو نوجوان ساتھی ہمارے سے ادوات کرے تھے ایک اور شخصے ہم ان سے بھی بات کریں گے جس طرح سے میں ایک اور ساتھی سے بات کر رہا تھا ان کا یہ ماننا ہے کہ تین گھنٹے کا وقت ہمیں یہاں سے رامان تک پہنچنے میں لگتا ہے لگ بگ ساڑے چار یا پانچ گھنٹے کا وقت ہمیں رامان سے اہدوہ پہنچنے میں لگتا ہے یہ جو تھرمول وغیرہ کا ایریا ہے اب تین چار گھنٹے کا جب وقت ہو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے کیا یہ پہاڑی علاقہ ہے برہ باری اور بارش کے اعتبار سے آپ کیا کہیں گے کتنی برہ باری یہاں پہ ہوتی ہے سر میں پنچائت اہدوہ وار نمبر دوست ہو ہوں سر بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ نمبر ایک پر پنچائت اہدوہ پڑتی ہے اور یہاں پر کسی بھی کسی کنڈکٹیوٹی تو اس وقت تک ہم نے نہ دیکھی تو نہ ہے ہی سب سے پہلے کہتے تھے کہ کنڈا ٹو بھاٹا روڈ سیکشن ہوا ہے جی بایا شلدن جب شلدن تک پہنچ گیا تو اس کے بعد میں ہم نے یہ امیدے رکھی تھی کہ یہ روڈ ہمارے تک بھی پہنچے گا بارحال ہم کئی عرصے سے دیکھ رہے اور جس وقت یہاں ہمارے بیکٹو بلیج افیسر صاحب آئے سب سے پہلی بار آئے انہوں نے بولا کہ کنڈکٹیوٹی آپ کو ضرور ملے گی تو ہم اس خواب میں رہے آج کیا کہتے ہیں کہ چار بار بیکٹو بلیج افیسر صاحب یہاں آئے ہمارے جو یہاں پر بجلی ہے وہ درختوں پر تارے ٹگائی ہوئی ہیں ہم نے بار بار ان کو بھی یہ کہا کہ ہم یہاں کے بہت گریب عوام ہیں جو کہ کوئی بھڈا بزرگ ہے جس کو اٹھا کر رامن میں لینا پڑتا ہے تین برگے ساڑھے تین گھنٹے ہمیں یہاں سے رامن پہنچانے میں اس کو لگتے ہیں اور اگر کوئی زیادہ بیمار ہو تو وہ راستے دم دھوڑ بھی جاتا ہے اور مہلائیں ہیں جو جن کو یعنی کہ جب ڈلیوری کیس ہوتے ہیں تو یہاں پر ہمارے کوئی ڈسمنٹری نہیں ہے تو نہ ہی ہمیں کوئی جو یہ پھوٹ سپلائی کا یعنی کہ یہ راشن کارڈ جنہیں لوگوں کے ہیں ہم نے ایک بار دو بار کٹھے کر کے دیئے تو ہمیں سٹور ملا ہے عارضی طور پر اس کی کوئی بیلڈنگ بھی نہیں ہے بارحال ہمارا گورنمنٹ میڈل سکول اہدوہ جو 1963 کا تھا تو اس وقت تک وہ ابھی میڈل سکول ہی ہے تو اس کی پریوری سکول کی بیلڈنگ ہے تو میڈل سکول کی بیلڈنگ بھی ہمارے پاس نہیں ہے جب ایک چیز اہم رہتی ہے جہاں سڑک نہ ہو وہاں راستے اور ندین آلو پر پل ہونے چاہیے اہدوہ پنچائت کے اندر کیا بہتر راستے ندین آلو پر پل وغیرہ ہیں سر واسک راٹ میں ایک پرانا پل ہے لکڑی کا وہ ہم میڈیا والوں سے اس وقت بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئیں اس کو بھی نظر ماریں کہ واسک راٹ اس نالے کا نام ہے وہاں پر لکڑی کا ایک پول ہے تو اب وہ بھی گرنے والا ہے یعنی کہ پکا پول وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے تو سب سے ہماری ڈمانڈ یہی ہے ہمارے ڈی سی صاحب جو آئے تھے موقع پر ہم اس کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ موقع پر آئے پوری پنچائت اہدوہ کو انہوں نے دیکھا ہم نے اس چیز کی خوشی اپنے دل میں رکھ لی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس روڑ کا کام لگ جائے تو ہمیں اس وقت تک وہ خواب دیکھنے شاید مہ گئی ہوگے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم بادکسمت لوگ ہیں چلیے جنب اہدوہ پنچائت کا حال کچھ بہتر نہیں ہے 1963 میں سکول کا قیام عمل ملائے گیا لیکن بیلڈنگ وہی ہے اپگریڈ ہوا نہیں 1963 سے آج تک میڈل سکول ہے تو کتنی ترقی اور کتنا یہاں کے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہے تو آپ بھی بتائیں جنب کیونکہ ایک شخص ہمارے سطور ہیں ان سے بھی بات کریں گے جنب جب برف باری ہوتی ہے یہاں پر کتنے فیڈ برف ہوتی ہے اور برف میں راستوں کا کیا ہے چار سے پانچ فٹ برف ہوتی ہے چار پانچ فٹ کے ابھی اگر موسم خراب نہیں ہوا اگر موسم خراب ہو جائے گا تو ہمارا یہ آئے گا ہم گراٹ کو جائیں رامبن کیسے جائیں ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا ہم کسی حساب سے جاتے ہیں اس میں پرابلم ہمیں یہ یہ کہ میں پرابلم ہمیں روڑ کیے اگر روڑ جائے تو سب کچھ ہمارے پاس آجے تو راشن کیسے پہنچتی ہے چار پانچ فٹ جب برف ہو راشن ہم خود اٹھا کر لاتے ہیں جب نہیں پہنچتی تو پھر دو چار مینے ہم چھوڑ دیتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن کھانے پینے کا انتظام کھانے پینے کا انتظام کیا کریں گے یہاں میں پاس مکی ہوتی ہے وہ بھی کہیں گسیٹ شوشو کی گراٹو پر جاتے وہ ہی لاتے ہیں اور کیا کر سکتے ہم مکی شکی جو ہمارے پاس جو ہوتی ہے ہمیں وہ ہی کھاتے ہیں اس میں میں پرابلم ہمیں ہمارا روڑ ایک نمبر روڑ آ گیا اگر ہمیں روڑ ہوگا تو سب کچھ آ جائے گا ہمارا جو کونڈا ٹو بھاٹا روڑ ہے وہ دو ہزار دو ہزار پانچ سے وہ ہمیں شلدن میں آ گیا اس کے پیچھے وہ در سے کے لوگ پیچھے ہمیں نہیں دے رہے ہیں مگر یہ پرابلم ہمیں مین روڑ آپ کی پرابلم کی ہے جناب ساری پرابلم جو ہے روڑ کی ہے جناب آپ بتائیں کیا کہیں گے آپ کی کیا مشکلات مشکلات سر یہ ہی ہے ہمارا سب سے پہلے روڑ روڑ کی پرابلم ہے سر روڑ ہم نے جب یہ ادھر سے کاغج بنائے تھے فائل بنائی تھی ہم نے پینسے بھی کٹھے کر کر دیئے تھے گریبوں نے سو سو روپے دو دو سو روپے اور اس کے بعد کوئی روڑ نہیں سلت کنڈا ٹو بھاٹا لکھاتا روڑ فائل بنی تھی اس کے بعد کوئی کام نہیں چلا سلدن میں رک گیا روڑ سلدن کے پیچھے کوئی کام نہیں لگایا پچھلی سال بھی آئے تھے ایک سال کے پہلے ادھر ریبن شیبن کاٹا ایک کلومیٹر ادھر سے پیچھے بھی کوئی کام نہیں چلا ابھی تک جناب کوئی پتہ نہیں یہ سو سو دو دو سو روپے کے آپ بات کریں کس چیز کے لئے اپنے پیسے تھے سر یہ روڑ کے لئے ہم نے فائل بنائی تھی آگے دلی کے لئے فائل بھیجی تھی ادھر کے لئے ہم نے فائل بنائی تھی لمردہ ادھر بندے تھے نیچے کے سلدن کے کوئی بندہ تھا اس کے آدھ ہم نے دیئے تھے پتہ نہیں کتنا دیا تھا دو ازار دیا تھا کتنا دیا تھا اس کے بعد وہ فائل بنی تو جب کنڈا ٹو باتا سر ادھر روڑ اس پر آیا فائل پر تو ہمارا اب نام بھی نہیں ہے سر باتے با لے گا سلدن تک روڑ ہے اب ادھر سے پیچھے انہوں نے چھوڑا ہی نہیں سر سالی زنب سڑک کا مہین مسئلہ جنا پیسے بھی دیئے تھے کہ فائل ہماری جو ہے وہ کام میں چلتی رہے لیکن کام کتنا ہوا ہے ابھی تک سڑک جو ہے بھاٹا تک پہنچی نہیں حالانکہ نام تو دے دیا گیا ہے کنڈا بھاٹا روڈ ویا شلدن لیکن ابھی پہنچی نہیں یہاں تک چلی ہمارے ساتھ ایک اور شخص بھی ان سے بھی بات کریں گے جناب سڑک بھی ہے سڑک کے علاوہ ہمارے جو مین مسائل رہتے ہیں خاص کر آج کی ڈیٹ میں پانی اور بجلی پانی اور بجلی کے حوالے سے آپ کا کہیں گے کیونکہ سڑک تو ہے نہیں آپ کے پاس اس کے علاوہ جو پانی اور بجلی ہے اس کا کیا حال ہے سرزمشکار میں سب سے پہلے آپ کا دہنیوات کرتا ہوں میرا نام آزاد زنگ میں پنچیت ایدوہ سے ہوں سب سے پہلے میں آپ کو دہنیوات کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پنچیت میں آئے اور ہمارے جو بیسک نیڈز ہیں ان کے بارے میں سوچا ہے کہ آپ ہماری جو پرابلم میں ہیں ان کو گورنمنٹ تک ایڈمیسٹریشن تک پہنچائیں گے جہاں تک جو بیسک نیڈز ہیں کہ سب سے پہلے پانی بجلی روڑ سکول ہسپٹل ہونا چاہیے لیکن اس میں سے ہمارے پاس صحیح کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس پانی اور روڑ جو بجلی ہے اس کا تھوڑا بہت ہے فیسلٹی اس میں جو پانی کا ہے صدیوں پرانی پائپیں جو لگی ہوئی ہیں کچھ لوگوں نے جیب سے خرید کے پلاسٹک کی لگائی ہیں کچھ گورنمنٹ نہیں دی ہے وہ بھی جیسے سمجھ لوگ بیس پچیس سال پہلے لگی تھی وہ ایسے لگی ہیں کوئی ریپیرنگ نہیں ہے ان کی آج بھی جو پانی ہے لوگ لفافے سے باندھ کے اس پانی کو چلاتے ہیں اس کے بعد رہ گیا جو لائٹ ہے لائٹ کا لگ بگ بیس سال پہلے ہمارے گاؤں میں وہ تقریباً تیس سال پہلے آدھے گاؤں میں آگئی تھی اس کے بعد کسی وجہ سے دس سال وہ کام رکا ہوا رہ گیا پھر اس کے بعد دوبارہ جب کام شروع ہوا انیس سو چراند میں پچند میں کے آس پاس ہمارے پورے گاؤں میں لائٹ آئی پچند میں سے لے کر آئی تک پچیس تیس سال ہو رہے ہیں اس میں کوئی بھی ریپیرنگ نہیں ہے جو جیسے پول ہیں لکڑی کے اس سمجھے لگے تھے آج بھی لکڑی کے ہیں جہاں جہاں لوے کے تھے وہ سڑ گئے آج بھی نہوں کا کوئی ملازم آتا ہے آج جب اگر لائٹ خراب ہو جاتی ہے تو ہمارے لوکل جو لوگ ہیں وہ خود کندے پہ ٹرانس فارمن کو اٹھاتے ہیں رامن لے جاتے ہیں اور واپس لاتے ہیں جو لائٹ ہے تارے ہیں جب ٹوٹ جاتی ہیں تو خود ہی ٹھیک کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی بھی مطلب صحیح فیسلٹی نہیں ہے باقی رہ گیا سکول کا تو ہمارے گاؤں میں سکول اچھے ہیں تقریباً سات سکول ہیں لیکن ان میں بیلڈنگ کچھ ہی میں ہے جیسے ہمارے پریمیلی سکول تھرمولا ہے وہاں پہ بھی بیلڈنگ نہیں ہے میڈل سکول ایدوہ ہے وہاں پہ بھی بیلڈنگ نہیں ہے میڈل سکول دربوٹ ہے وہاں پہ بھی بیلڈنگ نہیں ہے ہائی سکول بٹیا ہے وہاں پہ بھی بیلڈنگ نہیں ہے پریمری سکول کی بیلڈنگ ہے اور ٹینتھ کلاس کے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں پریمری سکول کی بیلڈنگ ہے تو ایٹھ کلاس کے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں جہاں پہ بیس بچوں کو کٹرون کرنا مشکل ہو جاتے ہیں تو ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ بڑی مشکل سے اگر آپ کی پنچائت کے بچوں کو اگر سکول جانا ہو ہائی سکول کے لیے تو کتنے کلومیٹر کا ڈسٹینس انہیں کور کرنا پڑتا ہے دیکھو سر جو ہمارا ہائی سکول ہے وہ بٹیا میں ہے ابھی اگر تھرمولا سے بٹیا اگر کسی بچے نے جانا ہے تو سات کلومیٹر دور اس کو جانا پڑتا ہے بٹیا میں کیا اس کے لیے گاڑی ملتی ہے پیدل جانا پہ پیادل جنا پیادل ہمارے گاؤں میں کوئی روڈ نہیں ہے یعنی بچوں کو آج بھی سات کلومیٹر پیدل چل کر اگر دسویں کی کلاس میں آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سات کلومیٹر پیدل چلنا ہے سکول تک پہنچنے کے لیے سر ہمارے جو گاؤں کے بچے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں لیکن خالی نام کے لیے کام کے لیے نہیں کیونکہ ان کو کام تو آتا نہیں انہوں نے سیکھنا کیا ہے جو بچہ صبح سات وجہ اٹھ کے سکول جاتا ہے اور شام کو سات وجہ پہنچتا ہے وہ بچہ کیا پڑھے گا وہ راستے ہی اس کی جو ٹانگیں تھک جاتی ہیں شام کو بڑی مشکل سے گھر پہنچتا ہے اور راستے میں کہی بار تو ان کے ماں باپ ان کو لانے جاتے ہیں راستے پندیرہ ہو جاتا ہے یہاں جنگلی علاقہ ہے شیر ہوتا ہے اور دوسری کسی کوئی کتے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو جنگلی جانور ہے ان سے بچانے کے لیے ماں باپ ان کو لانے کے لیے جاتے ہیں جب سردیوں کے موسم میں ان کو اندیرہ ہو جائے یہ تو جنب اہدوہ کے لوگوں کا حال ہے کہ جنب جنگلات بھی ہیں ہمارے ساتھ ایک بزرگ ہیں ان سے بات کریں گے جنب آپ کا کیا تجربہ ہے کیا کہیں گے آپ کس طرح کی زندگی آپ نے یہاں پہ گزاری ہے اہدوہ کے اندر زندگی گزاری ہے جنب ہم اس وقت رامبن سے راشن اٹھا کر یہاں ان پاڑیوں پر لاتے تھے تو آج پھر ہر جگہ ہر قسم کی سہولیت بنی ہے اور باقی گاؤں میں باقی علاقے میں ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں کا ہمارا علاقہ جو ہے ادھر کوئی کسی چیز کی پسلٹی نہیں ہمارے پاس پہنچتی ہے تو ہم کیا کریں گے اب زندگی گزار لی ہے تو باقی آگے والے بچے جو ہیں نئی زندسکشات اس کے لیے کوئی اگر گورنمنٹ سولیت دے سکتی ہے تو پھر ٹھیک ہے دے تو نہیں دے گی تو پھر ہم گزار رہے ہیں گزارہ کر رہے ہیں کیا کریں گے آج سے اگر بیس یا تیس سال پہلے آپ دیکھیں اور آج دیکھیں کیا آپ کو فرق دیکھتا ہے آپ کی اس پنچائت کے اندر کوئی فرق نہیں دیکھتا ہے جیسی ہے ویسی ہی پڑی ہوئی ہے اس ٹائم پہ کیا تھا اور آج کیا ہے آج بھی کوئی ٹائم ہے بس وہی پسلٹی ہے کہ کسی چیز کی سولیت ہمارے پاس ہے نہیں کوئی ہسپٹل نہیں ہے کوئی بجلی کی سنکشہ نہیں ہے ہماری سولیت نہیں ہے ہمارے درختوں پر بجلی لگی ہوئی ہے تارے لگائی ہے ہم نے آپ دیکھ سکتے ہو کوئی جھوٹ والی بات نہیں کوئی کچھ نہیں تو ہمارا یہی مدہ ہے کہ ہمیں کہیں سے بھی پسلٹی کوئی کسی قسم کی مل جائے تو اچھی بات ہے ہم یہی چاہتے ہیں ہماری یہی خواہش ہے یہی مانگ ہے ہماری گورنمنٹ کے ساتھ جو ہمارے نیتا بنے ہیں کچھ بھی ہیں تو ان کے آگے اور گورنمنٹ کے پاس بھی ہماری یہی رکھتے ہیں نیتا جب آپ کے پاس ووٹ مانگنے آتے ہیں تو وہ نیتا لوگ کیا کہتے ہیں اور اس کے بعد ان کا کیا حال ہے وہ بولتے ہیں آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی آپ کو بیٹھ کر ہم سب کچھ دیں گے اندر تو جب بوٹ مل جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ کوئی اپنی پرابلم لے کر تو وہ ادھر بولتے ہیں ٹھر جاؤ کل پر سو آ جانا اچھا کل پر سو جاتے ہیں تو بولتے ہیں آج یہ کچھ نہیں ہے یہ ابھی کاغذ نہیں بنے ہیں ابھی پیسہ نہیں آیا ہے تو باس بات ختم چلیے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے ساتھ لوگ تھے جو بات کر رہے تھے اہدوہ پنچائد کے لوگ تھے اور ان کی کیا پریشانی ہے وہ آپ نے خود دیکھا خود سنا ان کی زبانی سنا یہاں کے بزرگ ہو نوجوان ہو یہاں کے جو موززین ہو وہ ہو جب ان سے بات کر رہے تھے ان کا یہی ماننا ہے کہ ہمارے پاس کوئی فیسلیٹی ہے نہیں اگرچہ اہدوہ پنچائد کی بات کریں اگر آپ کو بائی روڈ آنا ہے تو لگ بگ آپ کو پہلے دس سے بارہ کلومیٹر سفر جو ہے بائی روڈ تیہ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو دو ڈھائی تین گھنٹے کا سفر جو ہے پیدل تیہ کرنا ہے اور اگر آپ پیدل ہی جاتے ہیں ان کے پاس ایک الٹرنیٹ بھی ہے کہ پیدل آ جا سکتے ہیں جب میں اس میں سرما ہو اور بربباری ہو تو پھر رامبن ڈسٹک ہیڈکوارٹر تک جانے کے لئے ان لوگوں کو پیدل ہی جانا پڑتا ہے تو تین ساڑھی تین یا چار گھنٹے کا پیدل سفر کرنے کے بعد یہ ڈسٹک ہیڈکوارٹر تک پہنچتے ہیں اور اس کے بعد چار پانچ گھنٹے کا وقت لگ جاتا ہے اپنے اپنے گھروں تک پہنچنے کے لئے جہاں تک ہم بات کریں کیونکہ تعلیمی اعتبار سے اگر ہم اس پنچائت کو دیکھیں اور اس پنچائت کے اندر کوئی بھی ہائر سکنڈری نہیں ہے اور اگر ہائی سکول ہے تو وہ ایک کارنر میں ہے اور اگر دوسرے کارنر سے بچوں کو ہائی سکول پہنچنا ہے ناؤمی یا دسمی جماعت کے اگر وہ تلبہ یا تلبات ہیں انہیں چھ سات کلومیٹر کا سفر جو ہے پیدل تاہ کرنا پڑتا ہے یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس طرح کی نائنسافی یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہوئے حالانکہ ہم اگر دوسری طرح دیکھیں سرگار کی جانب سے کہیں سکیمز کہیں طرح کہ پروگرام شروع کیے گئے تھے لوگوں کو راحت پہنچانے کے لئے جس میں ہم دیکھیں کہ گھر گھر بجلی پہنچانی ہے تو ہمارے پاس سو بھاگی یوجنا تھی جل جیون مشن آج بھی چل رہا ہے لیکن آج بھی ان لوگوں کو اگر جب پانی کی پائپ سپلائنس ہے تو جو لائنس ہے سپلائی کی لیکے جگہ جگہ پر ہے روڈ کنیکٹوٹی پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کہ اگر ہم بات کریں تو ان لوگوں کے لئے کسی بھی مرض کی دبانہ ہوئی ہے اس کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں ترہ ترہ کی سکیمز بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ تمام چیزیں ہوئی تو سہی لیکن اہدواء کے لوگوں کے لئے وہ بالکل بھی فائدہ من ثابت نہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اہدواء کے لوگ زمانے قدیم کی زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں سڑک ہے نہیں پانی بجلی کی بھی حالت بہتر ہے نہیں سکول ہے نہیں طبی سہولیات بھی یہاں پر ہے نہیں اور خاص کر علاقہ وہ جہاں برب باری ہوتی ہو اور چار پانچ فٹ برب باری ہوتی ہو اور یہاں پہ طبی سہولیات نہ ہو تو لوگوں کی زندگی کس طرح سے مشکلات میں رہتی اس کا اندازہ آپ بھی لگا سکتے ہیں انتظامی امور چلانے والے لوگ بھی لگا سکتے ہیں اور وہ سیاسی رہنمہ بھی لگا سکتے ہیں جو لوگوں کے بیچ سر سر بھاگ دکھانے آتے ہیں لیکن الیکشن میں ہار یا جیت کے بعد لوگوں کے اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ جاتے ہیں اب اہدوہ کے لوگوں کا حال کب بدلے گا کب ان کی جو مشکلات ہیں وہ آسانیوں میں بدلیں گی یہ کافی دلچسپ رہے گا لیکن فیلال آج کی ریپورٹ پر بس اتنا ہی ہمیں دیجے گا اجازت اللہ حافظ السلام علیکم